ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ سر یہ ہم کرسمس وغیرہ کے موقع پر ہم غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں یہ ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں کرسمس کارپورٹ نیول پر سیلیبریٹ ہوتی ہے تو ایسے موقع پر لوگ کیک کرسمس کا کیک دیتے ہیں تو پھر یہ کھانے کے متعلق کیا معاملہ ہے کیا ہم کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے ہیں سر آپ کا سوال آیا تو میں نے جیسا آپ لوگوں سے پہلے بھی ارس کیا ہے کہ میرے اکثر اساتذہ اکرام جو ہے ان کا تعلق البانیہ سے ہے یا پھر ترکی سے تو ان میں سے ایک استاد صاحب کو میں نے یہ سوال بھیجا تھا ہمارے استاد ہیں معافظ رستمی تو انہوں نے اس کا مجھے جواب بھیجا کہ اس میں فقہ کے تین اپینینز ایک وہ فقہ ہیں جو اسے علاو کرتے کہ غیر مسلموں سے توفہ تحائف لینا کھانے پینے کی چیزیں لینا وہ علاو کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بالکل منع کرتے جو منع کرتے ہیں وہ تو ہمارے ہاں بہت عام ہے بات اور جو علاو کرتے ہیں ان کی دلیلیں کیا ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ایک تیسرا اپینین بھی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں جو علاو کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں سے حدیہ وصول کرنا یہ اس کا ثبوت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اخدس آپ کی سیرہ مبارکہ میں بھی ملتا ہے اور ہمیں اسلاف میں صحابہ کرام کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں بھی ملتا ہے مثال کے طور پر ایک روایت ہے کہ مصر کے راستے میں ایک علاقے کے عیسائی حاکم یحنیٰ بن عدبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سفید خچر میول جیسے کہتے ہیں وہ بھیجا اور ایک چادر یہ بھی حدیہ کے طور پر بھیجی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف لکھ کر بھیجا کہ وہ اپنی قوم کے حاکم کی حیثیت سے باقی رہے کیونکہ اس نے جزیہ دینا منظور کر لیا ہے صحیح بخاری حدیث 1481 اچھا پھر ایک اور روایت صحیح بخاری ہی کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشم کا ایک جببہ دو ماہ کے ایک عیسائی نے حدیہ کیا حدیث 2615 بخاری شریف اچھا اس زمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک مرویات میں سے آتی ہے کہ نوروز کے دن انہیں توفہ دیا گیا جسے آپ نے قبول کر لیا اور اسے ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اچھا پھر ابن ابھی شہبہ نے ایک روایت نقل کیے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا ہمارے بچوں کو دودھ پلانے والی کچھ مجوسی عورتیں ہیں اور وہ اپنے عید کے دن تحائف دیتی ہیں توفے بھیجتی ہیں گفٹ بھیجتی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کی عید کے دن زبا کیے والے جانور کا گوشت مت کھاؤ کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہیں لیکن ان کی نباتاتی اشیاء تم کھا سکتے ہو وہ چیز جو جس پہ انیمل جو ہے بیس نہیں ہے پلانٹ بیس چیزیں تم کھا سکتی ہو تو اب اس کے کہے کہ کرسمس کے کیک میں اگر کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے جیسا بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس میں رم ڈال دیں رم کیک ہوتا ہے ان کے تو وہ آپ نے پوچھ لیں کہ بھئی اس میں کوئی حرام اجزاء تو نہیں ہے جب حرام اجزاء نہیں ہے تو اس کا کھانا بھی ٹھیک ہو گیا اچھا ابو برزا کہتے ہیں کہ ان کے قریب کچھ مجوسی رہتے تھے جو نو روز اور مہرجان کے دن توفے بھیجتے تھے تو ابو برزا نے اپنے حال خانہ سے فرماتے ہیں کہ ان کی طرف سے آنے والے پھل تو کھا لیا کرو لیکن اس کے علاوہ جو دوسری کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں گوشت وغیرہ یہ مسترد کر دیا کرو تو ان تمام روایات سے کیا ثابت ہوا کہ کفار کی عید کے دن ان کے تحائف قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ولا باثہ اس کے دن کوئی حرج نہیں ہے تو الفتاوہ التاتار خانیاں میں یہ تفصیلات موجود ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں ایک تیسرا اپینین جو ہے وہ ذرا تفصیلی اپینین ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ کنڈیشنز کے ساتھ وہ علاو کرتے ہیں کہ وہ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا وہ جو علاو کرتے ہیں تو میں نے آپ سے پہلی کنڈیشن میں یہ تیسرے اپینین کی بھی کچھ چیزیں آپ سے ذکر کر دی تھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اینیمل بیس ناؤ حلال کیا ہوا جانوری آپ استعمال کر وہ اینیمل بیس ناؤ تو پھر آپ پھر ایکسکلوسیولی ان کا فیس جو ہے نا اس کے اندر پاٹیسپیشن ڈسکریج کی جاتی ہے اور اسی طرح جو ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ ایسی وہ چیزیں جیسے توفہ تحائف کی جو بات آتی ہے نا اس کے اندر بس یہ حلال حرام کا جو معاملہ ہے نا یہ آپ نے دل میں رکھنا ہے اور ان کی جو مذہبی تہوار ہے نا اس کی تقریم اور تعظیم نہیں کرنی آپ نے یہ فقہ نے منع کیا اس سے کہ آپ کی دل میں ان کی مذہبی تہوار کی تعظیم اور تقریم نہیں ہونی چاہیے اسی طرح جو آپ لے رہے ہیں ان سے وہ اسلام کے قوانین کے مطابق و مثال کے طور پر عیسائیوں کے ہاں شراب بہت گفٹ کی جاتی ہے اب وہ آپ کو شراب اٹھا کے دے دیں اور آپ مروتن شراب گھر میں لے آئیں ایسے نہ کریں تو اسی طرح جو ہے تمام چیزیں کہ اسی طرح ان کے تہواروں سے کوئی محبت یا یکجہتی کہ آپ بھی منانا شروع ہو گئے ہیں آپ نے بھی کرسمس ٹری گھر میں لاکر رکھ لیا ہے ان سے یکجہتی کی چکر میں اور آپ بھی ان کو تحفہ تہائف دے رہے ہیں اس موقع کے اوپر یہ تمام چیزیں پھر فقہ نے منع کی ہیں لیکن اگین اچھا بعض لوگوں کے ہاں نا ہمارے ہاں گھر میں کام کرنے والی بعض ماسیاں وغیرہ جو ہے وہ عیسائی ہوتی ہیں تو پھر ان کو اگر آپ نے تحفہ تہائف دینے ہیں اور ایسے موقعوں پر اگر آپ نے ان کی کسی بھی مدد کرنی ہے کہ بھئی ان کے تہوار کا موقع ہے تو آپ اس کے اندر دو طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ نے نیت یہ کی کہ میں غریب کی مدد کر رہا ہوں اور ایک ایسے غریب کی جو جس کے بعد پراببلی وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی گنجائش سے زیادہ کچھ خرچ کر سکے تو اور اس کو تھوڑا ارلیر دے دیں انہیں ویٹ نہ کریں نا پچیس تاریخ تک کا ایک دو ہفتے پہلے دے دیا آپ نے تاکہ وہ ایسا بھی نہیں ہو کہ میں نے اس کے لیے دیا ہے تاکہ وہ انکریجمنٹ بھی نہ ہو نا اس چیز کہ ٹھیک ہے تمہارے مذہبی تہوار کی انکریجمنٹ ہم کر رہے ہیں تمہیں ہم اس موقع پر دے رہے ہیں تو اگر دینا ہے تو ارلی دے دیا آپ نے انہیں اور جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ پھر اسی وقت پر اس چیز کو یوز کر لیتا ہے اگر آپ بہت زیادہ ہمارے ہاں لوگ اوورلی انوالو ہو جاتے ہیں ضرورت سے زیادہ ان کے آگے بچھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان تمام چیزیں سے بھر منع کیا گیا ہے تو بہرحال یہ جو تحفہ تحاف لینے والی جو بات ہے اس میں جو تیسرا جو موقف ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ چیزیں جو اسلامی حدود کے اندر آتی ہیں وہ بھی آپ اس نیت سے لے لیتے ہیں کہ معاشرتی ہمہنگی جو پیس ہے وہ مینٹین رہے اور کسی بھی قسم کی چپخلش نہ ہو اور ایک ماحول میں آپ نے اس کو کوئی کھلے دل سے لے لیا اور اس طرح کا معاملہ نہ ہو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائیں آپ ان کی سیلیبریشنز پر پارٹیسپیٹ کرنا نہ شروع کر دینا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں کہ آپ بتائی نہ چلے کہ مسلمان ہیں کہ عیسائی ہیں اتنے زیادہ انوالو ہو گئے کیونکہ ہمارے ہاں کچھ مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ وہ گھروں میں لاکے کرسمس ٹریز رکھ دیئے اور وہ سینٹا اپنے بچوں کو وہ بچپن میں وہ سینٹا کی کہانیاں سنا رہے ہیں آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا لیکن بعض مسلمانوں کی گھرانوں میں ایسی خرافات ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے جسے فقہ نے شدید منع کیا ہے کہ یہ کام بالکل منع ہے اور مشابہت بھی ان کی نہ ہو یہ بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تو جنہوں نے اجازت دی ہے انہوں نے بھی فائن لائن ڈراؤ کر کے اجازت لی اور جنہوں نے منع کیا ہے انہوں نے منع کیا ہے again you know all these opinions are there so basically میرا اس میں point of view یہ تھا کہ میں تمام چیزیں یک جا کر کے ایک جگہ آپ کے سامنے رکھ دوں and based on your situation you can act accordingly کیونکہ چینل پر سننے والے بعض کچھ لوگ مغربی ممالک میں رہتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں نورٹ امیرکہ میں رہتے ہیں اور اسٹریلیا میں رہتے ہیں بعض لوگ ایزیا میں رہتے ہیں بعض مسلم ممالک میں رہتے ہیں اور بعض سیکلور کنٹریز like انڈیا میں رہتے ہیں تو anyway things are different انڈیا میں بھی بعض لوگ ساؤت میں رہتے ہیں ساؤت میں بھی ایسی سٹیٹ میں رہتے ہیں جہاں عیسائی بہت زیادہ ہے کہ ان کا نیبرہوڈ میں عیسائی بہت زیادہ ہے تو anyway you know I mean just so that you know you have all these options on the table so that you can act accordingly السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like share comment and subscribe to say سات قدری